رمضان رمضان بہت خوش لگ رہے ہیں اور آج تو بھئی آپ لوگوں نے اپتدا میں اتنی تاریف کر دی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ it was 27th رمضان اور کس طرح سے رمضان گزر گیا کس طرح سے یہ ایام گزر گئے معلوم ہی نہیں ہوا پتہ ہی نہیں چلا اور یہ دن کس طرح سے گزر گئے مگر it was one of the most amazing amazing ramضان which has taught me a lot of lessons along with you all خوبصورت رمضان گزرہ بہت سرین بہت پور سکون بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا وہ جو ایک افرا تفری رہتی ہے اس سے بھی کافی بچت ہو گئی بچت رہی الحمدللہ اور اپنے ساتھ وقت گزارنے کا کافی موقع ملا which is I think the most beautiful thing that one can experience جب آپ بہار نہیں جا سکتے تو پھر آپ اندر کا سفر طے کرتے ہیں اور اس تک پہنچنے کے لیے سکون تک پہنچنے کے لیے peace تک پہنچنے کے لیے خوشی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانے کہ ہمارے اندر کیا ہے ضروری ہے کہ ہم یہ جانے کہ ہم اندر سے ہیں کیا کیونکہ مختلف آپ کو حدیثیں بھی ملتی ہیں مختلف sayings ملتی ہیں کہ اللہ کو پانا ہے تو اپنی ذات کو پہچانو اپنی ذات کی پہچان بہت ضروری ہے and that this is exactly what we are trying to do before I start today's بہت بہت شکریہ جی آج تو بڑے سب پل چارشت اب بیٹھے میں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یاد ہوگا رمضان کے شروع میں جب میں نے اندر کیا تھا تو ہم لوگوں نے ایک بات کئی تھی شاید بیچ میں لوگ سوچ رہے ہوں کہ روچ کہ کے ڈنڈی مار گئی ہے اور اس نے پھر رسپاونڈ ہی نہیں کیا پورا رمضان اس کی بات نہیں کی تو I do I always try کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں اور اگر کروں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ساری کہی باتیں جو ہیں وہ بس پھر پھر کچھ بھی نہیں ہے سو جو بات میں نے آپ لوگوں سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پون پتہ نہیں کون کر رہے وہ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے انانس کیا اس وقت ہمارے جو روج ناصر کا جو پیج ہے جو بلو پکچر کے ساتھ is the original one ایک اور تھا جنہوں نے ہمیری fake pictures لگا کے تو fake page اور id بنائی وی تھی تو وہ میں نے ان لوگ کو تھوڑا وارن کیا اور آپ لوگوں نے سب نے ساتھ دیا تو they have you know sort of erased my pictures from their page all together ساری pictures وہاں سے اتر گئی ہیں تو اب یہ ہے کہ ایک ہی ہے جس میں میری blue picture لگی بھی ہے اس پیج کے اوپر میں نے ایک پوست کیا میں ابھی آج شو کے بعد بھی دوبارہ پوست کر دوں گی that you have to like I am sure if you are watching here on our page تو you must have liked our page if not then do like it share it with your friends and family دیکھیں میرے پاس جو چھوٹا موٹی جو میں بات سنتی ہوں پڑتی ہوں اور جو علم مجھے میرے پاس ہے میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور ہم اپنی زندگی میں ہی کر رہے ہوتے ہیں what we know and what we think is right we try and share with people so you just share if you like what I say I think you should also share it with your friends and family and the ones who need the positive energy تو وہ آپ شیئر کریں اور پھر انسٹاگرام پہ اروج ناسر فورٹین کے نام سے youtube کے اوپر اروج ناسر فورٹین کے نام سے اس نہاں سے ہمارے پیجز اور چینل ہے اور وہ تمام چیزیں ہیں سوشال میڈیا کے اوپر even on twitter so I have I will share all that وہ سارے کر کے ان کی پکچیز کھینج کے آپ نے ایمیل کرنے ہیں جیسا آپ میرے پیج کے اوپراتے ہیں تو وہاں پر ایمیل لکھا ہوگا you will just click there and you will get to the email address there you just email us those screenshots of what you have if you have liked those وہ کر کے you have to share it with your friends and your family and at least three members three people you have to share that and once you do that پھر ہم نے لکھی جو کرنا ہے جی اور اس میں ہم انشاءاللہ 30 لوگ جو ہیں وہ چوز کریں گے ان 30 لوگوں کو right after Eid we are going to dispatch hijابی's gift hampers with our designer hijabs انشاءاللہ وہ ہم آپ کو بھیجیں گے gift hampers اور gift hampers کے ساتھ ساتھ بہت ساری دوائیں بھی بھیجیں گے so this is a little process that you need to follow وہ آپ ضرور کیجے گا and be a part of the we be a part of that lucky draw and you might be the one who get the the انشاءاللہ gift hamper from hijabi so this is that and now coming back to coming back to ramazan and the lessons that we have learned from ramazan ویسے تو ramazan مبارک کے بہت سارے بہت سارے messages ہیں بہت ساری چیزیں ہیں مگر کچھ ایسے lessons کے جن کا تذکرہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ضرور کریں سب سے پہلے تو we all know that we are all trying to be متکی we are we all trying to be cautious conscious and careful about things which is لوگ اکسر تقوی کے حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں ہم نے تقوی کے حوالے سے بہت گفتگو نہیں کی جبکی متکی جو ہوتا ہے basically there are people who think that the ones who who have fear of Allah basically that fear of Allah is تقوی in reality no fear of Allah is not تقوی but fear of Allah یعنی Allah کے در Allah کی محبت Allah کی خوف جو محبت کا خوف ہے جو اسک کا خوف ہے اسک کے خوف کی وجہ سے the things that we do and the things that we don't do according to His will the things that we do and the things that we don't do is basically تقوی that careful your attitude ہو جاتا ہے and you know you being conscious you being cautious about things that you do in reality that is تقوی and as you know اس کو سمجھانے کیلئے میں تھوڑا آپ کو اپنی اس کی مثال دے دوں جو آج کل ہم لوگ جس چیز سے go through کر رہے ہیں مثال ایک چیز ہے Corona کا fear یعنی جب آپ تیلیویشن کے اوپر سنتے ہیں کہ ایسا ہو گیا اتنے لوگ یہاں پہ ہو گئے اب یہ یہاں پہ آکے effect ہو آئے اور now it's going to get there now it's going to hit تو وہ جو سن 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 وہ جو ایک ڈر ہو جاتا ہے وہ ہے fear of Corona that is fear of Corona and اس fear کے result میں اس ڈر کے result میں ہم جو precautions لیتے ہیں مثال ہم ہاتھ دھوتے ہیں بار بار 20 30 second کے لیے اچھے طریقے سے پھر اسے ساف کرتے ہیں we use sanitizers we use masks we use those gloves and everything we use and then we use those disinfectants وہ جو ہیں وہ ان کا استعمال کرنا اور تمام چیزیں جو ہم as precautionary measures استعمال کرتے ہیں جوتوں کو باہر اتار کے آتے ہیں گھر میں لے کر نہیں آتے جن کپڑوں کو پہن کے جاتے دھونے کے لئے دے 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 جو ہم fear of کرونا کی وجہ سے جو تمام precautions کر رہے ہوتے ہیں اس ہی کو کہتے ہیں متقی ہو مگر صرف وہاں پر در کرونا کا نہیں بلکہ وہاں پر در اللہ کا خوف سے ہم جو precautions لے رہے ہوتے ہیں ان precautionary measures اس کو بیسکلی تکھوا کہتے ہیں ہی 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 مزید کنچینیو کر سکیں اور یہ کنٹینیو یہ 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 30 دیز تھے ہماری ٹرین سکتے 27 دیز ہو گئے 2 اور 3 دیز 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 تیس دن ہی ہماری ہارڈ کور ٹرین ہوتی ہے اور جب ہارڈ کور ٹرین ہو جاتی ہے پھر اس کے باد we are all ready we are all set to start our life beautifully پھر وہ ایت کا دن آتا ہے میں آج ڈیوی تیلیویزن کے اوپر لائف شو کر رہی تھی تو ہماری گیس تھی وہ کم سے ہماری بڑی خوبصورت بلکہ خادمائ جنابی بی بی ما سومائی کم جو بہا پر بی بی ما سومائی کم کا روزا ہے بہا پر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پر کھڑے ہوکے وہ ڈیوٹی دے رہی ہوتی ہے she was the guest and i was really honored and humble to have her as my guest so انہوں نے بہت خوبصورتی سے explain کیا اور انہوں نے بہت پیارے طریقے سے بتایا کہ ہم یہ جو 30 days ہوتے ہیں ان 30 days میں ہم اپنی انگوٹھی ہیرا نہیں ہیرا کس عورت کو پسند نہیں مردوں کو بہتا ہوگا کہ عورتوں کو کی جان ہوتی ہے solitaire they're always looking so وہ جو ہم یہ 30 دن practice کرتے ہیں جو 30 دن training ہوتی ہے is basically اس میں ہم اس ہیرے کو تراشرے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتا ہے پتھر آتا ہے اس کو ہم طرح ہم وہ پتھر ہم اس پتھر کو تراشنا شروع کرتے ہیں تراشتے ہیں روزے رکھ کے کبھی بھوک کبھی پیاس کو سہ کے نمازیں راتوں کو جا کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے سخاوت کر کے and all that we do تو ہم اپنے آپ کو تراش رہ ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ہم نے پورا مہینہ تراش رہ آپ کو اب کیا وقت ہوتا ہے کہ اس نغینے کو اس solitaire کو اپنی انگوٹھی میں لگا کر اب وہ وقت ہے کہ جب ہم اس کو چیرش کریں but it's unfortunate after doing the training of 30 whole the 30 days whole learned کی ہوتی ہے اس کے بالکل against جا کے اپنی اید کو منا رہے ہوتے ہیں and instead of making اللہ happy that very day we are trying to make we are trying to make شیطان happy اس لئے ہم نے 30 دن اپنی اتنی عبادت اتنی پرہیز گاری اتنا وہ سب کچ کیا we struggle اور سب جو مہمان اللہ نے بھیجا جب وہ جانے لگا تو جو اس نے ایدی دے کے جانے تھی ہم نے اس سے ایدی لینے کی بجائے ہم اپنا سارا وقت بزاروں کے اندر گزار دیتے ہیں and we do things which is not the right thing to do that's also the night where we sit with our family when we have that same connection that we had for last 29 days or 30 days so ہمیں یہ جو مہمان ہے یہ جو رمضان ہے جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے مہمان تو آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتا ہے اس میں ایک چیز جو بہت خوبصورت سکھا کے جاتا ہے وہ ہوتی ہے سخاوت اللہ سبحان وطالہ قرآن میں اور مختلف لوگوں کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ جہاں پر اچھے عظیم بلند درجہ لوگوں کا تذکرہ آتا ہے when we talk about the heavenly people when we talk about the people carrying the qualities of an angel ان میں ایک quality سب سے زیادہ ہوتی ایک بہترین quality یہ ہوتی ہے ایک بہت زیادہ سخی ہوتے ہیں بہت زیادہ دل کے کھلے ہوتے ہیں and they are sharing things with people they are giving their things to people they are just sort of ہر چیز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اندر بانٹ رہے ہوتے ہیں ان کو فکر نہیں ہوتی کہ پھر ملے گا نہیں ملے ان کو اور دے گا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے یہاں پر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک بخیل باپ تھا بہت امیر اور بہت زیادہ کڑوڑ پتی سو بہت امیر کبیر انسان تھا اس قدر امیر تھا مگر اس کے اندر ایک ایسی بیماری تھی ایک ایسی خامی تھی جو جو جس کو اس دنیا میں بھی تنگ کرتی تھی اور آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں اور وہ تھی بخیل بہت تھا بہت زیادہ مطلب جہاں پر خرچ کرنا بھی چاہیے ہوتا تھا وہاں پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا اپنے غریبوں کے اوپر اور تو اپنے اوپر سپین نہیں کرتا تھا جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا جو تھا وہ بہت زیادہ سخی تھا بلکل 180 دیگری کا چینج اور دیفرنس تھا تو جب وہ مر گیا تو اس نے کیا کیا سارا پیسہ جو تھا باپ بیٹی کو منتقل ہو گیا اس کے پاس آ گیا جب اس کے پاس آیا تو اس نے کیا کیا اپنے گھر کے دروازے کھول دیئے لنگر چلا دیئے کھانا بن رہے تبرک بن رہے نیاز بن رہی ہے اور سارے جو اس کے رشتے دار تھے انہوں نے بہت لانتان کی اور انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ نے تھوڑا 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 کر کے جو سرف کیا وہ تم نے اپنے باپ کے جانے کے بعد دیکھو کس طہا سے لوٹا دیا تو اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میں اپنے باپ کی کمائی جو کہ اب میری ہے کمائی جو کہ اللہ کے اصولوں اور شریعت کے مطابق اس کے اوپر میرا حق ہے میرے باپ نے بے وکوفی کی کہ جب وہ اپنی اس دنیا میں رہا تو یہ دولت یہ سب کچھ اس کے کام آیا اور یہ سب کچھ لوگوں کے کام آیا مگر میں یہ بے وکوفی نہیں کروں گا میں اس دنیا میں غریبوں کے اندر یہ تمام چیزیں بانٹ کر میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا خزانہ جو میرے پاس ہے میں یہ لوگوں میں بانٹ وں یہ لوگوں کے کام اس دنیا میں آئے اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو وہ ہی پیسہ جو ہے وہ میرے کام آئے میرے باپ نے گھاٹے کا سوڈا کیا اور میں گھاٹے کا سوڈا ہرگز نہیں کروں گا اور ایسی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو روز پہلے سنایا تھا ایک شخص تھا اس نے دعا کی کہ مجھے ایک ہی دفعہ سارا اتا ہو جائے رسک اور وہ سارا رسک تک لوگوں کو کھلاتا رہا جب آپ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرتے ہیں that you are going to be one of those people جو ہمیشہ دے گا ہمیشہ دینے والوں میں ہوگا پھر اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے دروازے اور اپنے رسک کے اور ہر طرح کے رسک جب بات کرتے رسک لوگوں کے ساتھ اخلاق کا رسک ہوتا ہے علم کا رسک ہوتا ہے تو یہ تمام رسک ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس ہیں ہمیں اس میں سخی اور سخاوت کا مظہر بنائے اپنی جو اللہ کی صفت ہے سخاوت کی اللہ ہمیں اس کا مظہر بنائے اس دنیا میں اور ہم ہمیشہ لوگوں میں بانٹنے والے ہوں آج بلال بھائی کے شو کے اوپر میں گئی تھی تقریبا 5 to 7 ان کا شو ہوتا ہے live بہت بیچ میں وہ کوئی شہزاد اکبر صاحب کی ایک وہ آگئی پریس کانفرنس آگئی جس کی وجہ سے ہمیں کچھ پروگرام ریکارڈ کروانا پڑا تو اس میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے جس تہاں سے جو حالات اس وقت ملک کے ہوئے ہوئے ہیں not only this country but all over the world جو اس وقت ایک crisis کا شکار ہے اور جو مشکلات ہم سب گو تھو کر رہے ہیں اس میں بہت دکھ والی بات ہے دراصل یہ واقعی بہت دکھ کی بات ہے کہ لوگ آج سے مہینہ پہلے جو لوگ پیسے کو اور ایک ایک چیز کو ترس رہے تھے کہ پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس کھانے کے پانچ دن گزرے ہیں جب سے لوگ ڈاون کھلا ہے تو اس کدر سیلز اور جو شوپنگ کی جو ریٹ ہے گر آپ جا کے دیکھیں نمبر دیکھیں تو اس کدر انکریز ہو گیا ہے that the whole nation has gone really crazy buying stuff and you know all that تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے خرید دیں ایک جوڑا خرید دیں سب کریں but at the same time ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اگر کوئی ایک اپنا جوڑا خرید رہے تو کم اگر چار پانچ ہزار کا جوڑا ہے تو ہمارا بجٹ اگر دس ہزار ہے تو ہم چار پانچ کا جوڑا لے لیں اور آدھا تو کم از کم ہم غریبوں کے ساتھ شیئر کریں so that we can give our contribution چاہے وہ چھوڑا ہو جیسا بھی ہو مگر وہ contribution بہت ضروری ہے سخاوت کی ہم نے بات کی میں ایک اور میرے ذہن میں واقعہ آرہ ہے کافی عرصہ پہلے میں نے کہیں پڑا تھا اس وقت مجھے exactly یار نہیں مگر اس کا خلاصہ کچھ یاد ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک عورت تھی اس دور کا وقت تھا جس کا بادشاہ تھا بادشاہ بھٹک گیا جنگل میں اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک بڑی تو وہ عورت اس کو رہنے کی اپنی جھونپڑی میں جگہ دیتی ہے سارا انتظام کرتی ہے اس کے لئے بسترہ لگاتی ہے اس کے پاس ایک بکری ہوتی ہے صرف یعنی اس کی کل کائنات ایک بکری کو کٹتی ہے اس کو زبا کر کے اس میں سے آدھا کھلا دیتی ہے جو بنا کے جو اس ساتھ فوجی ہوتے ہیں وہ تم میرے پاس ضرور آنا میں یہاں کا بادشاہ ہوں برحل اس عورت کے اوپر بہت مشکلات آتی ہے اس کا ایک بچہ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اور بہت تنگ دستی آتی ہے تو وہ اپنے اس بادشاہ کے پاس جاتی ہے کہ میری آپ کچھ مدد فرمائیے میں اس سب کچھ دے دیں تو اس کا بادشاہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ بہت کم ہے جو مجھے کہہ رہے بہت کم ہے وہ بہت حیران ہوتا ہے جو چیزیں اس نے کہی ہوتی ہیں اس کا ڈبل ڈبل اس کہتا ہے چلیں آپ اتنا دے دیں تو وہ پھر مسکر آتا یہ بھی کم ہے تو سارے جو بادشاہ کا دربار ہوتا ہے وہاں پہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنی چیزیں دے رہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ سب کم ہے تو تمام اس سے پوچھتے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت کم ہے تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے وہ رات آج بھی کہ جب میں مشکل میں تھا اور جب میں اس کے گھر گیا تھا تو اس کی پوری سلطنت اس کی پوری کائنات وہ ایک بکری تھی اور اس نے پوری اپنی جو اس کا کل سرمایہ تھا اس نے وہ ایک مہمان کو ایک انسان کو اس قدر سخی تھی کہ اس نے سب کچھ وہ مجھے کھلا دیا اور جب میں آنے لگا تو جو کچھ تھا وہ مجھے بانٹ کی دے دیا آج اگر میں اپنی پوری سلطنت بھی اس کو دے دوں تو وہ بھی کم ہے اس کے مقابلے میں جس مخلصی کے ساتھ اس نے میری مہمان نوازی کی تھی یہ مہمان نوازی یہ جو جنروسٹی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو یاد رکھیں ہمیشہ یہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمارے لئے عزت تکریم تحریم اور حرمت کا باعث بنتی ہے کبھی بھی جو سخی ہوتا ہے نا یاد رکھیں ہمیشہ سخی کو انسان دنیا میں ہمیشہ اچھے نام سے دے وہ میں آج ایک بڑے خوبصورت کسی نے مجھے بھیجا تھا میسجز جو نہیں ہوتے واتس میسجز کی اوپر آتے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تُو دیتا ہے اللہ کی آواز آرہی ہے یہ جو دیتا ہے تجھے کیا لگتا ہے یہ تُو دیتا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دیتا ہے تجھے کیا لگتا ہے یہ تُو دیتا ہے تجھے تو 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 کچھ دے ہی نہیں سکتا ایون ہی جو توفیق ہے دینے کی کسی کو بانٹنے کی شیئر کرنے کی یہ بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کی ذات ہمیں دیتی ہے تو اللہ سے ہمیشہ یہ توفیق مانگتے رہنا چاہئے کہ اللہ ہمیں بہترین توفیق اطاف فرمائے کہ ہم لوگوں کی اس طرح سے مدد کر سکیں لوگوں کے ساتھ اور میں ہمیشہ جب سخاوت کی بات کرتی ہوں جنیروسٹی کی بات کرتی ہوں جنیروسٹی is not only about مانی جنیروسٹی is not only about the things that we give people جنیروسٹی is about your words جنیروسٹی is about the smile that we give جنیروسٹی is about کہ جب کوئی بہت تھکہار آپ کے گھر میں آئے جب کوئی بہت پریشانیوں میں گھرا آپ کے گھر میں آئے آپ اس کے پاس پہر چاہیں آپ اس کی گفتگو سنیں آپ اس سے بات کریں اس کو یہ comfort دیں کہ آپ کہ سکتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں My ears are all there for you So this is generosity Generosity can be with the strangers as well ہم کئی دفعہ کسی جگہ جاتے ہیں کسی شخص کو تکلیف میں دیکھتے ہیں کسی شخص کو پین میں دیکھتے ہیں دنیا میں ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس اللہ کے بندے کے لیے آپ جب compassionate feel کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک quality آتی ہے فریشتوں کی آپ وہ محسوس کرتے ہیں وہ جو angelic qualities جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں na compassion you are trying to give happiness to the other person and when you are trying to give most کبھی کوئی ایسا شخص جو آپ سے ناراض ہے صرف آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ سے بات نہیں کر رہا آپ اس سے جا کے اسلام علیکم کہیں اس کو اپنے گلے سے لگائیں اور اس کہیں کہ آپ کیسے ہیں پیار سے بات کریں دیکھیں اس شخص کی سارا رویہ آپ کے ساتھ بالکل تبدیل ہو جائے گا یہ جو ورڈ سے ہم کرتے ہیں جو ہم سوچوں سے کرتے ہیں یہ بھی جنیراسٹی ہوتی ہے ہمارے پاس اتنا خزانہ ہے پوزیٹیو تھوٹس کا پوزیٹیو اینرڈی کا اس قدر خزانہ ہے کتنے سوچیں لوگ کیسے بے وکوف ہوتے ہیں ان کو کوئی جو بہت سا پیسہ ہو آپ کی الماریوں میں بہت سا کپڑا پڑا ہو اور ایک سے ایک بڑھ کے ڈیزائنر کلوڈنگ پڑی ہو ایک سے ایک بڑھ کے جیمی چو گوچی لوی بٹان اور یہ تمام بیگ سے بھری بڑی ہو آپ کی الماری کیسی بد نصیبی ہوگی کہ ہم ان کو استعمال نہ کریں کیسی بے وکوفی ہوگی کہ آپ کے فیوری چوکلیٹ آپ کے مزہ مزہ کی باتیں کروں گی نا وہ جو میری کمزوری ہیں جو خیر بیگ اور یہ تمام چیزیں میری کمزوری لٹرلی نہیں ہیں یہ all the ones who know me they know کہ میں کتنا اس طرح سے سادھا ہوں یہ آپ لوگ کو ٹش مش اوپر اوپر نظر آتی ہے یہ بس اوپر کی حد تک اندر سے ایم ایم بیسکل ایم سیمپل پرسن مجھے یہ چیزیں ماتر ہی نہیں کرتی جس ساری بچیاں جو ہجابیز کیلئی کام کرتی ہیں مجھ سے پوچھا کہ مام آپ اس میں بنا سکتی ہوں مگر میں نہیں بن با رہی کپڑے جس ٹو میک شور کہ ضروری نہیں ہے خوشی کا مطلب کپڑے نہیں ہیں کپڑوں سے خوشی نہیں ملتی جوتوں سے خوشی نہیں ملتی بیگز نئے خریدنے سے خوشی نہیں ملتی اگر یہ خوشیاں صرف انہی چیزوں سے ملتی ہوتی تو پھر جو اتنے امیر کبیر لوگ ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے جو بڑی بڑی گاڑیوں میں چلنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی ناخوش نہ ہوتے وہ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہ جاتے وہ کبھی بھی دوائیاں اس طرح سے نہ کھاتے جو ان کو کھانی پڑتی ہیں unfortunately یہ خوشی ہے یہ it's all in your mind اور یہ خوشی ہوئی بات ہے کہ منزل تک پہنچ نا خوشی کی لوگ کے لیے خوشی کا باعث بن کر پہنچ نے میں I am announcing and I am announcing with so much honesty کہ اس دفہ I am not making any clothes does not mean I am not going to celebrate Eid I am going to celebrate Eid I am going to wear the best what I have out of whatever I have but I am not going to wear the new ones and instead I would share what I want to share with the people who deserve I to no I can do I have have I to to do I have to do I have to do I do I can do and do do I don I do do ہے وہ ہی ہوتی ہے آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے انہوں نے پھٹے پھرانے کپڑے پہنے تو آپ کی کیا آپ نے کپڑے تو پہن لیے مگر عید نامکمل ہوئی سو لوگوں کی سنیے اس عید لوگوں سے بات کریں کوئی اگر کسی نے آپ کا دل توڑا ہوا ہے کوئی آپ سے ناراض ہے کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اس میں لوگوں کو لوگوں کے ساتھ وقت گزار کے ان کو اہمیت دے کے اپنے رشتوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور اس طرح سے جنروسٹی کریں ایک اور چیز ایک اور بہت خوبصورت جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مہمان ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے طرف آتا ہے مہمان جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ بہت ساری رحمتیں برکتیں بہت ساری خوشیاں لے کر آتا ہے بہت کچھ لے کر آتا ہے which we don't see which we can't even tell اور جب یہ میرے خیال ہے کل یا پرسوں میں نے بات کی تھی اور جب جاتا ہے تو اپنے ساتھ آپ کی گھر کی بلائیں آپ کی گھر کی مصیبتیں آپ کی گھر کی پریشانیاں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوتا ہے مجھے اس پہ وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک عورت تھی آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو بہت زیادہ مہمان نواز نہیں تھی اپنے ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ بہت پریشان رہتے تھے کہ میری بیوی جو ہے مہمان نوازی کا دین اسلام میں اتنا زیادہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہمان نوازی کی جائے مگر میری بیوی جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو اس قدر مو بناتی ہے اور اس قدر شی میکس دیز فیسز اور یہ سب کچھ کرتی ہے تو مجھے پسند نہیں آتا تو اس نے جاکے آقا دو جہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آقا میں کیا کروں اپنی بیوی کو کس طرح سے سمجھاؤں کہ یہ اس قدر اہم چیز ہے اس کو سمجھ نہیں آتی اور وہ مجھ سے بحث کرتی ہے مباحثہ کرتی ہے وہ سب سارا کچھ کرتی ہے تو میں اس کو کیسے سمجھا سکتا کہ آقا کے یہ مہمان نوازی کریں تو آقا نے خود سے اسے ہی کہا کہ آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو جا کے کہو کہ آقا آقا اے دو جہان میں خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود اس کے گھر پہ مہمان بن کے آنے آنے والا ہوں جب اس عورت کو پتہ شرط آئے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے and she's like oh my god ہماری قسمت کا ستارہ جا گیا آقا اے دو جہان ہمارے گھر میں مہمان بنیں گے آقا گھر میں آتے ہیں اس وہ محسوس کرتی ہے ظاہر ہے وہ تو ایک ایسی شان والے عظمت والے نور علا نور جب آتے ہیں تو اس کو اپنے گھر میں ہر چیز جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے گھر کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے اور آقا جس اپنے ان کے گھر سے سب کھانا وانا کھا کے جب نکل کے جا رہے ہوتے ہیں تو آقا اس عورت کو یہ بتا کے جاتے ہیں کہ جب میں نکل کے جاؤں تو پیچھے تم پیچھے دیکھنا کہ کون کون نکلے گا اس گھر سے جب آقا نکل کے جاتے ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ پیچھے کس قدر بلائیں کس قدر ایسی آفتیں کس قدر ایسی چیزیں ایسے ایسے جانور اور ایسی ایسی چیزیں جو وہ دیکھتی ہے کہ آقا کے پیچھے نکل کے گئی ہیں تو آقا نے یہ جانے سے پہلے فرمایا کہ جب کوئی یہ صرف میں نہیں بلکہ جب بھی کوئی انسان کوئی بھی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو بلکل اسی طرح سے اپنے ساتھ آپ کے گھر پہ آنے والی آفتیں بلائیں مصیبتیں پریشانیاں صوبتیں اپنے ساتھ لے کر چاہتا ہے تو یہ فضیلت ہے اس مہمان کی سو اب وہ جو مہینہ ہے جو رحمتوں والا مہینہ ہے جو برکتیں لے کر آیا ہے جو کشادگی رسک لے کر آیا ہے جو اس قدر ہمارے لیے لے کر آیا ہے جو اس قدر لے کر آیا ہے وہ سب کچھ وہ مہینہ جو مہمان ہے اللہ کی طرف سے جو اتنا کچھ لے کر آیا ہے جب وہ جائے گا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا وہ آپ کو ایدی دے کر جائے گا وہ آپ کے گھر میں رحمتوں کی بارش کرتا ہوا جائے گا اور جب جائے گا تو اپنے ساتھ آپ کی تمام مشکلات لے کر جائے گا مگر جتنا عرصہ وہ یہاں رہا ہے ابھی بھی دو دن ہے تو ہمیں اس طرح سے ہمیں اس مہمان کا اسی طرح خیر مقدم مزید دو دن کرنا ہے اس کے ناز اٹھانے ہیں اس کے نخرے اٹھانے ہیں اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے اور اس کو we have to give him the best that we have جب ہم یہ کریں گے تو پھر اللہ ہم پہ وہ رحمتیں اور کرم کرے گا اور اس طرح سے ہمارے لئے آسانیہ کرے گا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی سخاوت کے حوالے سے امام علی بن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بلکہ اسے پہلے میں حدیث نبوی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ سخاوت بہشت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی تہنیاں دنیا میں جھکی ہوئی ہیں بس جو شخص سخی ہوتا ہے اس کی ایک تہنی کو پکڑ لیتا ہے جو اس کو بہشت تک پہنچا دیتی ہے سبحان اللہ یعنی یہ جو سخاوت ہے یہ بہشت کے درختوں میں سے ایک ہے اس کی تہنیاں جو ہیں وہ زمین پر آتی ہیں اور وہ لوگ جو سخی ہوتے ہیں جو سخی ہوتے ہیں وہ تہنیاں پکڑ لیتے ہیں اور وہ تہنیوں کے ذریعے اس بہشت میں جاتے ہیں اس سے بہترین اور کیا بات ہوگی امام علی فرماتے ہیں کہ انبیاء کا اخلاق ہے سخاوت سخاوت دوستوں میں اضافہ کرتی ہے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتی ہے اف this is so beautiful کوئی شخص آپ کا دشمن ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے کسی مشکل میں گھرا ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ سخاوت کریں وہ آپ کا دوست بن جائے گا امام فرماتے ہیں سخاوت محبت کا بیج بوتی ہے سخاوت صد کو صفا کا پھل دیتی ہے سبحان اللہ سخاوت دلوں کو پاک کرتی ہے اور دلوں میں محبت کا باعث بنتی ہے اللہ سخاوت کے ذریعے ہمارے دلوں کو پاک کرے اور ہماری آپس میں دلی محبتوں کا باعث بن جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے نا حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ سامری کو قتل نہ کرنا کیوں کیونکہ وہ سخی ہے امام جعفر سادق علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہل سخی جاہل سخی بخیل عبادت گزار سے افضل ہے جسٹ امیجن جاہل سخی یعنی اس کے پاس علم نہ ہو مگر ہو وہ سخی وہ بخیل عبادت گزار سے بہتر ہے یہ ساری عبادتیں آپ کی کس کام کی اگر آپ کے اندر سخاوت نہیں ہے یعنی اگر آپ کے اندر جینروسٹی نہیں ہے جینروسٹی اس ای آلویسی ہے ایس ایسی نوٹ اباو جسٹ لائک منی 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 ویز اگر اپ لکھنا شروع کریں نا کیا کیا طریقے ہیں سخاوت کے تو یو بی امیزت جنو امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سخی انسان لوگوں کو کھانا سخی انسان لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تاکہ لوگ بھی اس کے پاس آ کر کھائیں سخی انسان لوگوں سے کھانا کھاتا ہے تاکہ لوگ بھی اس کے پاس آ کر کھائیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم لوگوں کو کھا جاتے ہوں کہتا ہے نا 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 بھائی ہم نے نہیں کھانا تو وہ یہ سوچ کے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کھا لیا تو پھر کل کو ہمیں بھی کھلانا پڑے گا سیریسلی ڈیار منی پیپلو تنگ لائک دار سو امام فرماتے ہیں کہ میری نظر میں تین چیزیں محبوب ہیں تلاوت تلاوت کلام پاک یعنی قرآن مجید کی تلاوت زیارت چہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور راہ خدا میں انفاق یہ غالباً بی بی فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کی سینگ ہے کہ میری نظر میں یہ تین چیزیں جو ہیں وہ بہت محبوب ترین ہیں تو یہ چیزیں جب ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو بہترین جو دشمن ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہو جائیں گے اللہ ہمیں ہم سب کو تحریمہ تارک سے بتائیے کہ آپ کونسی بک پڑھتی ہیں دوسرا یہ کہ یہ جو احادیث ہوتی ہیں یہ میزان الحکمہ ایک کتاب ہے اس میں اور there are many many books جو آپ مختلف books ہیں مختلف مکتبہ فکر کی بھی میں پڑھتی ہوں I read different comparative studies also کہ اگر for example سخاوت یہ ہے تو سخاوت کے حوالے سے مختلف مکتبہ فکر کیا کہتے ہیں more or less باتیں وہی ہوتی ہیں and this is bottom line یہ ہے ساری باتوں کا جو bottom line ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ تمام qualities آپ کسی religion کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کسی کسی بھی مسئلہ کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ تمام پیغام جو ہے وہ محبت کا ہے حق کا ہے لوگوں کے لئے آسانی کا ہے راہی خدا میں خرش کرنے کا ہے خدمتیں خلق کرنے کا ہے when we get there آپ کو آپ کو مختلف examples ملتی ہیں اور اس دنیا میں بھی آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے لئے جب خدمت کرتے ہیں service دیتے ہیں اپنے آپ کو serve کر دیتے ہیں راہِ حق میں راہِ نبی میں راہِ مولاِ کائنات میں جب ان ہستیوں کے نام ساتھ آتے ہیں جب ان کو آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں بہتر طریقے سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور خوبصورتی سے ہماری زندگی گزارتی ہے بس یہ چیزیں جیسا کہ میں نے کل غالباً کل یا پرسوں کل میں نے یہ ذکر کیا تھا وہ جو حکمت کا اور knowledge کا difference between knowledge and wisdom difference between ilm and حکمت حکمت علم ہر انسان کے پاس ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ علم رکھ سکتے ہیں مگر حکمت جس کے پاس ہوگی حکمت جو ہے حکمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم ہونا مگر اس علم کو استعمال کرنا جیسا کہ میں نے آپ کو کہا this is being wise that you do have so much money in your account and you use it on people you have many things in your wardrobe آپ کے پاس بہت کچھ ہے پہننے کے لئے and you utilize it to look beautiful you have everything you don't use it this is crazy بے وکوفی ہے یہ یہ کوئی اکل مندی نہیں ہے یہ بے وکوفو والا کام ہے so وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ لوگ جو پیسہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی نعمتیں رکھتے ہیں ان کے اوپر جب وہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس کی راہ میں اپنے resources کو استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کو wise کہا جاتا ہے اور جو wise لوگ ہوتے ہیں they are always saying thanks they are always showing their gratitude and the gratitude is the most beautiful thing in this world جب ہم جب ہم کی feeling میں آ جاتے ہیں it's not only from here جب ہم دل سے gratitude محسوس کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اور بڑکتیں کیس طہا سے ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں and this is all these are the things that we need to learn اب یہ ہے کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جلدہ جلد ہمیں وہ جو اروج ناسے کے جو باقی کا social media ہے جس میں instagram ہے بہاں پر بھی میرا خیال ہے وہی blue wali picture instagram youtube twitter ان سب کی ان سب کو subscribe follow کریں like کریں اور پھر اس کی screen shots جو ہیں وہ email address کے پر بھیج دیں urujnasir at gmail.com پہ جو وہاں پر لکھا ہوا ہوگا mentioned کیا ہوگا اور پھر ہم lucky draw کریں گے انشاءاللہ 29th کو اور پھر ہم lucky winner announce کریں گے انشاءاللہ and انشاءاللہ we are going to we will be sending 30 different gift hampers for those 30 days that you have been with us انشاءاللہ یہ بھی it's a little little small gesture of of generosity ٹھیک ہے ٹھیک ہے okay چلیں thank you بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھیں اور خوشیوں کے ساتھ اپنا ہر وقت گزاریں be positive stay positive become never think negative never think negative never think negative اپنی دعاوں میں مجھے اور آیت کو بہت یاد رکھیں اور پریز میری یہ بھی دعا کریں تاکہ میں پڑھائیں میں انترس لوں شکیہ مجھے پڑھائیں��겠습니다 سنسننہ پڑھائیں میں پڑھائیں میں انترس لیں 5 to 7 we are going to be there and then I am going to be live with you people yeah that's pretty much about it anyway thank you so much خیال رکھیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں لوگوں کے لئے آسانیوں کا بائس بنیں and never fight don't fight please thank you السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد رمضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا موسیقی